بچ مندوں ہاں پہ ساڑھا استاد ساڑھے ذہنج بٹھاندہ ہے کہ اے صورتانی بھولنیاں اے ختمالیاں نہیں تھے تینے جمعرات بھی لبے گی کلخانی بھی لبے گی چلیسوں بھی لبے گا مرگی بریانی حلوہ تے جناب تینے بکر لبنگے اگر انہوں نے دسے آجاندہ کہ یہ آیتہ بھی یاد کرو میرے حبیب ہوا اللذی ارسل رسولہو بالہدہ ودین الحق لیوزیر والدین کلی میرے حبیب اسی دین دیتا ہی تانو ہے جڑے ساری دنیا دے دینوں تے غالب اگر انہوں دین دے غلبے دی گلدت سی جاندی اگر مولوین انہوں سانو دسے آجاندہ کہ اے قرآن حکومت باستے آیا ہے حکمرانی باستے آیا ہے جوڑا قرآن دے مطابق حکومت نہیں کرے گا میرے حبیب جڑا قرآن دے مطابق حکومت نہیں کرتا ہوتے کافر ہیں رب بتفتوہ اللہ بھی سیاسی ہو گئے لوگ اسی کہیے نا سیاسی دگال کریں لوگ انھ سیاسی اللہ نہیں کہہ رہے قرآن دی حکومت اسی کی کہنے اسی کی کہنے ابھی سادر کو دی حکومت ہوگئے اسی کی کہنے ابھی بابا جیدہ نظام ہوگئے اسی کی کہنے یہ نظام مصطفاء ہوگئے قرآن دی حکومت ہوئے قرآن دے مطابق فیصلے ہون قرآن دے مطابق ملک دی معیشت چلے قرآن دے مطابق ملک کے تجارت ہوئے قرآن دے مطابق ملک دے عدالتی نظام چلے قرآن دے مطابق سارے نوجوانوں دسیا جائے کہ اے قرآن ہے اے قرآن ہے اے انہوں دسیا گیا بیٹھن مولوی ٹک ٹاکر او بھوک دیں جڑے لبیک دے خلاف او کراچی دے ایک ہے کمہ کھامنا کھان دے کہا انتے گلہ کر دیں لبیک کون دکیڑی دے شتیرہ نا چپے میں آگے پتہ جیڑا تیرا کام میں نا تو وہی کام کار تاڑا کام نہیں ہے یہ مذہبی جنونی لوگ ہیں میں آگے تینوں پتہ ہی نہیں ہے اے جناب جنون نہ ہوئے تے گل ہوندی نہیں ہے تیرے اندر غیرت ہے انہی تینوں کی پتہ بھی جذبہ کی ہوند ہے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تکو دو میں جو پہناتی ہے درویش کو تاڑی سرے دارہ یہ جذباتی لوگ ہیں یہ کچھ ان میری سپوک میادے ہونے نہیں کہنے ان میری کچھ علماء ہیں جو جذباتی تقریر کرتے ہیں اور قوم کو جذبات دلاتے ہیں میں آگے جا کے پہلے تو دین بڑیہ جو نہیں تو دین بڑے اسیبلشمنٹ آلا تو دین بڑے عمران آلا تو دین بڑے نواز آلا تو دین بڑے زرداری آلا اسی دین بڑے رسول اللہ نے دیکھ دیتا ہے اسی اسی دین ہو پڑے ہیں جو ساڑے آقا مولا دے گئے تو پڑے ہونا نا تقریر دا انداز علامہ اقبال بھی پڑھ لینا تھے تنو پتہ لگ جانا کہ تقریر کیمیں کری دی ہے جذباتی تقریر کیمیں علامہ اقبال کہنے ناز ساکی ناز پیمانا گفتم حدیث عشق بے باقانا گفتم اے محسن پاکستان ہے اور گال کر دیں جو دین دی گال کرانی ہوئے اے ہو جائیں کنو عالم کنو کرائیں جنو عملے کے دیگل کریں اے ہو جائیں کنو کنو اکبال نے کیا کہنے دا جاتا دین دی گال کروے بے باق ہو کے کرنی حدیث عشق بے باقانا گفتم کہنے دا جاتا لو بھی گفتگو کرنی ہے نبی دے دین دی بے باق ہو کے کرنی اینڈ کر کے یوں یوں نہیں میں آکے دس پہر اقبال کہنے کریے کہنے دا جی kriegen تاڑے آقا مولا نے کی تھی یومے تقریر کرو صاحب مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت جابر اس حدیث در آویین آپ فرمانین حضور تقریر کے میں گھر دے سن جس مولوی نو نہیں پتا لیڑا من 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 لائے حکومتی ملہ ہوئے ایجنسیاں دی ساشنہ شکار ہوئے ایجنسیاں دی سازش رہ چاہینا اے وے خط میں نبوا تو تیتا نہیں بولا مفتی مختی یا مفتی تی ہے نہیں اوہ کرا چیالا اوہ جو نے لبیگ دے نارے دے خلاف بھوگ رہے ہی سی لبیگ آلے دے خلاف میں آگے جناب دستو نا خط میں نبوا دے ڈاکہ پہ آتے تسی کی تیسو ناموس سے رسالت فرانس تمام لائے تسی کی تیسو جنابے ہاں مندر پر ساتھا کھا رہے سن جا کے ہوتے ہندوانا رہے ٹک ٹاک ہوتے ٹک ٹاک ایک گلہ نہیں ہے اصل انہوں ساڑھا دارد نہیں ہے اصل دین تطارد ہے اصل دین آ گیا بابا جی جیچو جملہ فرمادے ہیں انہوں لے سننا پورے پاکستانえー جو جملہ کوئی مولوی پڑھیں مویچوں کٹ نہیں سکتا کسی پہ جرت بھی نہیں ہے گل کریں بابا جی فرمادے ہیں انہوں سن دین ہوئے جیچو میں بیان کرتا ایک بڑی بڑی گلہ ہے ایک بڑی بڑی گلہ ہے کہ دین ہوئے جیچو میں بیان کرتا بابا جی فرمادے سننا پاکستانے جتنے بھی مولوین دونمبری کر رہے ہیں دین ہوئے جیڑے میں بیان کر رہے ہیں مجھ کلے تھے زور تھے زور مار دیئے حضور نے کیا ہونا امیر المجاہدین خاتم رزوی جیڑے تو دین بیان کر رہے ہیں اصل دین یہ ہے باقی سارے ہیں یہی ملاہ و پیر ہے جو چرہ کے بیچ کھاتے ہیں کلیم ابوزر چادر زہرہ علامہ اقبال کر دے مولوی پیر ہی ہیں جیڑے ڈالران دی خاطر سیدہ باق دے چادر بھی بیچ کے کھا جانے تھے اے دے حضرت ابوزر غفاری دی گدری بھی جیڑے آپ پاندہ سن وہ بھی بیچ کے کھا جانے انہوں موقع ملے پیسے دکھاتے ہیں انہوں دے کیڑا دین ایمان ہے تو جا کے پڑھتے سے ہی دین ہے کی میرے آقا مولادا انداز کی اسی تقریر کرنے تھا اور دس وری ساڑھے باستے حضور سب تو پہلے ہیں یا اے دو نمبر مولوی پیر اگئے ہیں ادھار اگئن پاکستان یا ساری دنیا یا حضور سارے ہوتے ہیں اور پہلے تسی سنونا ہے میری گال نہیں ہے مسلم شریف دی حدیث ہے تسی گوگل ہوتے لکھنے ہیں میں تانو دسی جا رہے ہیں یاد کروا کے جا رہے ہیں گوگل ہوتے جا کے لکھو تانو گوگل ہوتے بھی لپ جائے گا ویسے دے مسلم شریف دی حدیث ہے باب الجمعہ دے اندر جیڑے جمعہ دے بیانے ہیں او دے بیچے ہیں کہ حضور خطبہ کہوے دینے سن تقریر کہوے کر دینے سن حضرت جابر فرمانے نے حضور جدو تقریر کر دینے سن اذا خاطبہ احمرت آئیناہو وعلا سوتہو وشتدت غضبہو فرمانے جدو بھی حضور خطبہ دینے سن حضور جلال اتنا آدھا سی حضور دے چہرہ مبارک جڑے حضور دے اکھا مبارک جڑینا سن اکھا میرے آقا و مولا دیا خطبہ دے وقت تقریر دے وقت حضور دی اکھا سرخ ہو جانی ہے سن احمرت آئیناہو احمرت آئیناہو مطلب ہو رہے نا چنگاریاں نکلنا فرمانے نے حضور جدو تقریر کر دینے سن حضور دے اکھا ہیں اکھا مبارک سرخ ہو جانی ہے سن وعلا سوتہو حضور دی آواز دیتا ہے پہلے بھی سبحان اللہ کیا بات ہے فرمانے جدو حضور تقریر کر دینے سن حضور دی آواز اور بلند ہو جانی ہے اخلاق کی تقریر میں اب آواز بلند ہوتی ہے پھر کی کہو گے نعوذ باللہ اے بد اخلاقی سی کہہ سکتا ہے کوئی حضور دی تقریر اخلاق علی ہے کوئی کہہ سکتا ہے تیرے خطبوں کی حیبت پہ لاکھوں سلام میرے آقا دے اے انداز حضور خطبہ دے نے ان کے اکھا کیا جانیہ سن اذا خطبہ احمرت آئیناہو حضور دی اکھا مبارک سرخو جو حضور دی آواز مبارک بلند ہو جاندی سی وشتدت غزبہو دین دشمن آواز تے حضور دی تقریر تے جاہو جلال تے غزب نازل ہوتا حضور دے خطبے چو تسی پڑے آئی نہیں دین تسی پڑے آئی انگریز دی ہے جناب یوٹیوبر دے بیک ہے تسی جناب انگریزہ دی غلامی ہوتے لگے ہو چیپ چیسٹس نے فیضی سے ہے نا فیضی سے نہیں ہو چیپ چیپ نہیں ہے چیپ چیپ جسٹس نے خط میں نبوت دینال اڈا وڈا حملہ غداری کیتی ہے پتا ہے تنو اسی جو پسے ساڑھے منڈے پھڑے گئے تنو پتا ہے ساڑھے منڈے بھی پھڑے گئے نا لبائک آلے اسی جو پھڑے گئے ساڑھے بچل کے پتا ہے کتنے کتنے سن ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ جو ساڑھے امیر صاحب دے باری آئی تھے انہوں نے پچی پچی لاکھ کروڑ پیا دو کروڑ بھی منگیا مچل کے یار تاج دار خط میں نبوت دا نعرہ لاوے جڑا او دا دو لاکھر بیدہ مچل کا اور جڑا مرزی ہوئے او دا پنچ ہزار دا مچل کا پھر تو اسی قرآن دیا جناب منسوخ ہے تا علامہ کرتبی امام کرتبی ہے نا انہوں نے دیکھ ایک اور ساڑھے امام ہیں انہوں نے لکھیا ہے کہ اے جڑی لا اقراحہ فی دین ہے نا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے اے جڑی انہیں چیپ جسٹس نے بیان کی تھی آیت اے آیت جڑی علامہ کرتبی فرمانے منسوخ ہے تا کی ہے کس آیت نال اے ایہا نبی جاہد کفار والمنافقین اے ایہا نبی جاہد منسوخ ہو گئی اگر دین زبردستی نہیں ہے اے آیت منسوخ نہیں ہے پھر دسو قرآن دیا آیت اللہ قرآن نے فرمانے میرے حبیب انہوں قتل کر دے اللہ دے رسول ہوتے تے آخرت ہوتے ایمان نہیں لے آ دے اگر دین میں زبردستی نہیں ہے تو پھر اس قرآن کے آیت کا کیا مطلب ہے اس وجہ تو اے قرآن دی آیت منسوخ منسوخ ہے تب ہے کہ عدالتہ سننے رہے تو بلا مولمینو پھر تنو بتا لگے